صلاة خیر من النا بنی اسرائیل کے ایک عابد شخص نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک پیڑ کی پوجہ کرتے ہیں اسے یہ دیکھ کر بے حدی افسوس ہوا وہ اپنے گھر گیا اور اس نے کلہاڑی اٹھائی اور پیڑ کو کاٹنے کے لئے چل پڑا ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ شیطان انسانی شکل میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے بندہ اے خدا تم یہ فضول کام کیوں کرنا چاہتے ہو اس پیڑ کو کاٹنے سے تمہارا کیا فائدہ ہوگا عابد کو اس کی بات پر سخت گصہ آیا بات بڑھتی رہی اور دونوں آپس میں لڑنے لگے تھوڑی دیل لڑنے کے بعد شیطان گر گیا اور عابد شخص شیطان کے سینے پر بیٹ گیا شیطان نے جب اپنی ہار دیکھی تو کہنے لگا ہم دونوں آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں تم اس پیڑ کو نہ کاٹو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ دو دینار تمہارے سرہانے رکھ دوں گا روزانہ دو دینار تم کو تمہارے سرہانے مل جائیں گے جس سے تم اپنا کام لینا اور گریبوں کی مدد کرنا اس بات پر عابد شخص راضی ہو گیا اور بینہ پیڑ کاٹے باپس اپنے گھر چلا گیا دو دن تک تو عابد کو روزانہ صبح اپنے سرہانے دو دینار ملتے رہے لیکن تیسرے دن یہ سلسلہ بند ہو گیا عابد نے تھوڑا انتظار کیا اور اس کے بعد گسے سے اپنی کلہاڑی لے کر پیڑ کاٹنے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑا راستے میں پھر شیطان کھڑا نظر آیا شیطان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو عابد نے کہا پیڑ کاٹنے جا رہا ہوں شیطان نے کہا میں تمہیں ہرگز پیڑ کاٹنے نہیں دوں گا یہ دونوں اس بات پر آپس میں لڑنے لگے لیکن آج شیطان نے عابد کو ہرا دیا اور شیطان عابد کے سینے پر چڑ گیا اور کہنے لگا اب اگر تُو نے اس پیڑ کو کاٹنے کے بارے میں سوچا تو میں تجھے جان سے مار دوں گا شیطان کی یہ بات سن کر عابد نے دڑتے ہوئے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد پیڑ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا اور مجھے تم اتنا بتا دو کہ پچھلے بار تو تم مجھ سے ہر گئے تھے آج میں تم سے کیسے ہر گیا شیطان نے کہا پہلے بار تم خدا کے لئے پیڑ کٹنے جا رہے تھے اس لئے میں ہر گیا کیونکہ میرا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو صرف اللہ کے لئے کام کرتے ہیں جس کا ہر کام صرف اللہ کے لئے ہوتا ہے جس کا ہر ایک کام کی مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے میں ان کے سامنے کمزور ہو جاتا ہوں لیکن اس بار تم اللہ کے لئے نہیں بلکہ تمہارا سارا غصہ اس بات پر تھا کیونکہ تمہیں دینار ملنا بند ہو گئے تھے تمہارا مقصد مال و دولت تھا اس لئے تمہیں ہر گئے اور میں جید گیا کیونکہ تمہارا کام اللہ کے لئے نہیں تھا بلکہ دنیا کے لئے تھا اپنے لئے تھا پیسو کے لئے تھا محترم دوستو ایک مرتبہ حضرت علی ایک جنگ دوران ایک کافر سے لڑ رہے تھے اتنے میں کافر نیچے گر گیا اور اس کے سینے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار رکھ دی جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار چلانے والے تھے تو اس کافر نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر تھکا تو آپ نے اسے فوراں چھوڑ دیا اور کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا یا علی تم نے مجھے گرا دیا تھا چاہتے تھے تم مجھے قتل کر سکتے تھے میں نے تمہارے شان میں گستاخی کی لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے چھوڑ دیا مجھے بتاؤ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں جب قتل کرنے لگا تھا تو صرف اللہ کے لئے کیونکہ میری تلوار صرف اللہ کے نام پر اٹھتی ہے لیکن جب تم نے گستاخی کی تو مجھے گستا آ گیا اور اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ اللہ کے لئے نہیں ہوتا بلکہ میرا ذاتی معاملہ ہوتا اس لئے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا وہ شخص آپ کی بات سے اتنا دیوانہ ہوا کہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا دوستو جب ہم کوئی بھی کام اللہ کے رضا کے لئے کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اس وقت ہرا نہیں سکتی کیونکہ ہم اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں لیکن جب ہمارا مقصد دنیا اور دنیا کا مال حاصل کرنا ہوتا ہے تو پھر شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کام میں چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا صرف اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے کریں دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر زندہ رہا تو السلام علیکم ورحمت اللہ